ہیلوو فرنڈز میں ہوں عزیز شیک آپ دیکھ رہے The Movies Talk Show چینل جس پر آج میں بات کرنے والا ہوں ڈیزنی پلیس ہارسٹار پر لیوز ہوئی فلم لکشمی جو کی سال 2011 کی آئی ہوئی تمیل ہورر کومیڈی فلم کنچنہ کی ریمیک ہے اب بولی ووڈ میں ساؤت کی فلموں کو کس طریقے سے ریمیک کر کر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ بات مجھے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتانی کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ فلم ایک کمرشنل فلم ہے اس لئے اگر اس کے ریویو کو میں ابھی ہی کافی زیادہ سٹرکٹ ہو کر کروں تو سمپلی یہ فلم پوری طریقے سے آپ کے ٹائم کو ویس کرتی ہے اگر آپ ایسی کمرشنل فلموں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن آج میں بات کرنے والا ہوں ماسوس آڈینس کی کہ یہ فلم ان کے حساب سے کس طریقے کی بنائی گئی ہے اور جو باقی کی آڈینس ہے جو کافی زیادہ سمارٹ فلمیں دیکھنا پسند کرتی ہے انہیں اس فلم سے کوسو دور رہنا چاہیے تو یہ بات یہی پہ کلیر ہو گئی ان سبھی آڈینسز کے لیے اب بات کرتے ہیں اس فلم کی ماسوس آڈینس کے حساب سے وہ بھی بلکل سپوائلر فری خیر تو سب سے پہلے آ جائے فلم کی کہانی پر تو فلم کی کہانی پوری طریقے سے فوکس کرتی ہے اکشہ کمار کے کیرکٹر آصف پر جس میں پریہ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی اور اس وجہ سے پریہ کے پریوار والے خاص کر کے اس کے پتا آصف کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریہ آصف کو لے کر اس کے ساتھ اپنے گھر پر جاتی ہے جہاں جانے کے بعد چیزیں کافی زیادہ بدل جاتی ہے اور آصف کا نیچر بھی کیونکہ آصف خود کو لکشمی کے نام سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے اب یہ سبھی جھمیلہ کیا ہے اور کیا نہیں ان سبھی ریٹیلز کو جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے ہوگی اکشہ کمار کی فلم لکشمی جس فلم کی لیند پورے دو گھنٹے اکیس منٹ کی ہے تو کیا آصف آڈینس کو اپنا قیمتی سمیز فلم کو دینا بھی چاہیے یا نہیں چلیے اب انہی ریٹیلز پر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کی یہ سارے کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائے پر اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوئیس بھی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کی سو فرنڈز تو یہ ایک ہورر کومیڈی فلم ہے جو اکشہ کمار فینڈز کو تو بہت زیادہ سپرائز کرے گی خاص کر کے ان کی پرفومنس کو لے کر اور باقی دوسری آڈینس کو بہت زیادہ نیراش کیونکہ ان کے حساب سے فلم میں کسی کی بھی پرفومنس بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی فلم کا سکرین پریزنٹ جس میں گانے زوردستی کی دال کر بس فلم کی لیند بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اب مانسو چورٹنز کی نظر سے بات کریں تو سبھی کا رول آپ کو فلم میں ٹھیک ٹھاک لگے گا اور فلم کی لیند بھی جس میں گانے بیچ بیچ میں آ کر آپ کو تھوڑا ریلیکس فیل کرواتے ہیں اور اوپر سے فلم میں کومیڈی اور ہورر کا تڑکہ تو ہے ہی لیکن ہاں اگر آپ نے اس کی اوریجنل فلم کنچھنا دیکھی ہے جو کی ڈیفنیٹلی آپ نے دیکھی ہوگی تو پھر یہ فلم آپ کے سامنے کچھ بھی نیا پریزنٹ نہیں کرتی حالانکہ کیارکٹرز میں تھوڑے بہت چینجز کیے گئے ہیں لیکن وہ چینجز بھی اس فلم میں اتنے زیادہ اُبھر کر آتے نہیں ہیں لیکن دونوں ہی فلموں کی یئر کی گیپ کی بات کریں تو اگر ان چیزوں میں کوئی چیز سب سے زیادہ بدلی ہے تو وہ ہے فلم کا بجٹ جس کی وجہ سے یہ فلم کنچھنا کی لیول میں کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے حالانکہ کہانی بلکل سیم ہے اور ہاں فلم کا وہ شوشل میسیج بھی اب کافی لوگوں کے میرے چینل پر اس ٹائب کے ریویو کی عادت ہے نہیں لیکن عادت ڈال لو کیونکہ کمرشل فلموں کی میں بات کچھ اسی طریقے سے کرنے والا ہوں اپنے چینل پر جس میں میں آپ کو اپنے فیڈ بیک ماسوس اور کلاسس دونوں آڈینس کے دوں گا تاکہ آپ کو اس سے یہ پتا چلے کہ کمرشل اور باقی دوسری فلموں میں کیا فرق ہوتا ہے خیر تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ماسوس آڈینس کے لیے یہ فلم پوری طریقے سے پیسہ وصول ہے تو ایک بات اس فلم کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ دھیان میں رکھئے گا کہ آپ ایکچول میں کیسی فلم دیکھ رہے ہو اس کے بعد ہی اپنا ججمنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اس فلم کی اچھے سے بات کر سکتے ہیں پرنا اگر سبھی فلموں کو کافی زیادہ ٹپ اور رف کر کر ہی ریویو کیا جائے تو دنیا میں کوئی بھی فلم میں اچھی نہیں ہوتی بہت ہاں کچھ فلمیں ایسی نکل کر آ جاتی ہے جو نہ ہی ماسوس آڈینس کو دھیان میں رکھ کر بنائی جاتی ہے اور نہ ہی کلاسز کو اور ویسی ہی فلمیں جا کر گھٹیا کیٹیگر میں بیٹھتی ہے جن کے ایکزامپل آپ کو میرے اسی چینلن پر دیکھنے کے لیے مل جائے گے خیر تو فلم کیسی ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو سٹارٹ بھی ہی بتا دیا ہے اس لئے ویڈیو کو اور زیادہ لمبا کر کر کوئی مطلب بنتا ہے نہیں اس لئے سیدھے آتے ہیں فلم کی ریٹنگز پر وہ بھی ماسوس آڈینس کے حساب سے جس میں اگر میں بات کروں فلم کی ایکشن کی تو فلم میں ایکشن اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ سارے ایکشن کو فلم کے اینڈ کیلئے بچا کر رکھا گیا تھا اور بیچ میں ایسے چھوٹے موٹے ایکشن شیکونس آپ کو فلم میں دیکھنے ملتے ہیں جس حساب سے ایکشن کی ریٹنگ رہے گی پانچ میں سے دیڑ سٹار کی اور بات کریں کومیڈی کی تو کنچنا کے لیول کی کومیڈی آپ کو اس فلم میں دیکھنے نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی فلم کی کومیڈی اتنی اچھی تو ہے جس سے کہ آپ کو ہسی آتی ہے جس کے حساب سے کومیڈی کی ریٹنگ بنتی ہے پانچ میں سے ڈھائی سٹار کی اور اب بات کریں اس فلم کے ڈراما ہورر اور ٹرل کی تو ان دونوں ہی کیٹیگری میں میں اس فلم کو دوں گا پانچ میں سے تین سٹار جس میں ڈراما کی ڈیٹیل فلم کا اتنا بھی زیادہ خاص ہے نہیں کیونکہ فلم بہت بھی زیادہ پریڈکٹیبل ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلم سٹارٹ کیسے ہوئی ہے اور ختم کیسے ہوگی جس کے چلتے سسپنس کے لیے میری ریٹنگ رہے گی آج میں سے صرف آدھے سٹار کی تو اب بات کریں ماسوس آڈینس کی تو جیسے کہ میں نے کہا یہ فلم پوری طریقے سے ماسوس آڈینس کو ہی دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اس لئے ان کی نظر میں اس فلم کی ریٹنگ بنتی ہے اس لئے میری نظر میں اس فلم کی ماسوس آڈینس کے حساب سے ریٹنگ رہے گی بی پلس کی بیل تو یہ تھا میرا پرسنل اپینین ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر لیز ہوئی فلم لکشمی کو لے کر کہ مجھے پرسنلی یہ فلم پسند بھی آئی ہے یا نہیں تو اب جاتے جاتے میں پھر سے ایک بار یہی کہوں گا کہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے لوجک کو اٹھا کر کھلکی سے باہر پھیکنا ہوگا اور ہاں دماغ کے سوچ کو آف بھی کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کروگے تو فلم کا ریسلٹ کیسا ہوگا وہ بات آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی اس لئے بعد سمپل ہی کمرشل فلم کو کمرشل کے حساب سے دیکھو اور اسی حساب سے بات کرو جو کی میں نے بھی اس ویڈیو میں کی ہے اور آگے بھی باقی اور دوسری فلموں میں کرتا ہی رہوں گا ایسے ہی کمرشل کے حساب سے مانسر سوڈینس کو دھیان برکر بنائی گئی تو خیر تو اب آپ کی کیا رائے ہیں اکشار گمار کی اس دمدار پرفومنس اور لکشمی اس فلم کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ نے ڈیزنی پلس ہوسٹار پر لیز ہوئی اس فلم لکشمی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں اور سی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میرا ایکام ذرا سا بھی پسند آیا ہے تو میرے اس ویڈیو کو تو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اس ٹائپ کے کنٹین کو اپنے چینل پر کنٹینی رکھنے کی تب چلیے ختم کرتے ہیں ویڈیو کو یہیں پر میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے تھے The Movies Talk Show چینل جسے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں بنے ہوئے اس بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن کو آل پر کلک کر دیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ میں اپنے چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوٹ کروں گا آپ کو اس کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے ملے گی اس سے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بھلکے بھی مت بھولیے گا تب چلیے میں ملتا ہوں جلدی آپ سے دوسری کسی ویڈیو میں کسی اور فلم یافی کسی اور سیریز کے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے تب تک کے لئے آپ میری چینل کے باقی دوسرے ویڈیوز کو انجائے کیجئے پل دن بائی